اللہ دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کے سوڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں نسو کی کمزوری کا کارن بننے والے ایک منرل کے بارے میں دوستو اس منرل کی کمی اتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کی کمی آپ کے جسم کو ایک دم کمزور اور لوس بنا دیتی ہے یہ منرل ہوتا ہے پوٹائشم پوٹائشم کی کمی سے آپ کی نسے کمزور ہو جاتی ہے پوٹائشم کی کمی سے اچانک آپ کے مصحص میں کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے وہیں پوٹائشم کی کمی سے آپ کا نروس کنٹرول کم ہونے لگتا ہے یعنی آپ کے نروس پر کنٹرول کم ہو سکتا ہے دوستو ہمیں زندہ رہنے کے لیے جس طرح ہر پوشک قطو کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ ویٹامین ہو پروٹین ہو کاربیہرڈرٹ ہو یا فیٹ ہو ویسے ہی منرل ضروری ہے ہر چیز کی ایک لیمیٹیٹ کانٹیٹی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے اگر اس میں کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوٹائشم ہی ایک ایسا منرل ہے جس سے ہمارے جسم میں بہت ضروری کام ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کارنوش کسی کمی ہمارے جسم میں ہو جائے تو اس کے ویسے ہمارا پورا جسم اصائیہ ہو جاتا ہے پوٹائشم کی ضرورت ہمارے باڈی کے ٹیشو کو ہوتی ہے پوٹائشم ایک طریقے سے الیکٹرک کڑی کا کام کرتا ہے نسو میں جب پوٹائشم کی پریاب ماتا نہیں رہتی ہے تو الیکٹرولائٹ بیلنس صحیح نہیں رہتا ہے اسی کاران الیکٹریکل چارج کو آسانی سے پہنچا دیتا ہے ہمارے دماغ میں جتنے بھی سگنلس ہمارے باڈی سے پہنچتے ہیں وہ پوٹائشم کی موجودگی میں اپنے لقشت اور پہنچنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں یہ الیکٹریکل چارج کئی الگ لگ نرف اور نرف کے فنکشن سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں کئی ہیلڈی فوڈ میں پوٹائشم موجود رہتا ہے اس کے علاوہ اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ بہت زیادہ پروسیس فوڈ یا فاس فوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے باڈی میں پوٹائشم کی کمی ہونے لگتی ہیں اس پر ہوئے ہارویڈ میڈیکل ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پوٹائشم کی کمی ہمارے نروس سسٹم کو کمزور کر سکتی ہے اس لیے جب ہمارا پوٹائشم ہمارے باڈی میں کمزور ہو جائے تو آپ کو یا دش کی کمی یا ہاتھوں پیروں میں یا مسس کی کمی یا اس میں طاقت کی کمی دکھنے لگتی ہے اس کے قارن مریض کو کئی بار کمزور یا تھکان بھی محسوس ہو سکتی ہے پوٹائشم کی کمی کے قارن آپ کا جسم اچانک سے کمزور محسوس ہوتا ہے ہارویڈ میڈیکل سکول میں ہوئے ریسرچ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے جسم کے ہر ایک باگ کو پوٹائشم سپورٹ کرتا ہے اس سے ہمارا نروس سسٹم ایکٹیو رہتا ہے اس لیے جب پوٹائشم کی کمی ہو جائے تو تب ہمارے جسم بہت زیادہ کمزور اور تھکا ہوا لگنے لگتا ہے پوٹائشم مسس کے کانٹریکشن میں مدد کرتے ہیں لیکن جب کانٹریکشن صحیح سے نہیں ہوتا ہے تب مسس کمزور ہونے لگتے ہیں اور اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے پوٹائشم دوسرے منرس کی کمی ہونے پر جسم میں پوٹائشم پوشک تتو کی پرابتی پر اثر پڑنے لگتا ہے اس لیے یہ بھی آپ کو تھکان کی طرف بڑھاتے ہیں ساتھی سار پوٹائشم کی کونیمی ہونے پر مریض میں ہاتھوں پیروں میں جھنجھنی سنپن ہونے لگتا ہے اس کے جانگوں میں اور ہاتھ میں کپ کپی آنے لگتی ہے پوٹائشم کی کمی میں نفسوں میں ترل پدارتوں کا سنتولن بگڑ جاتا ہے جس کے کارن نفسیں کمزور ہونے لگتی ہے اور وہ سگنل بھیجنے میں بھی ڈیفکلٹی محسوس کرتی ہے یہی کارن ہے کہ مریض کو پوٹائشم کی کمی ہونے پر ہاتھ پیروں میں جنجھنی ہونے لگتی ہے وہیں پوٹائشم کی کمی سے اچانک سے آپ کے مسلس کمزور ہونے لگتے ہیں جب مسلس پر نوکنین ترکھنے لگ جائے یا آپ کو پیر میں کرائپس آنے لگ جائے یا پیر میں درد ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کو پوٹائشم کی کمی ہو گئی ہے دوستو پوٹائشم ہارٹ کی مسلس کے لیے بہت ضروری ہے اگر پوٹائشم کی کمی ہو جائے تو کسی کو ہارٹ ڈیسیز ہونے کا یا کارڈیو اسکلر ڈیسیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے پوٹائشم ہمارے ویسلس کو ریلیکس کرتے ہیں جس سے ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول لہتا ہے اس کے صحیح لیول سے آپ کو ہارٹ ڈیسیز ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے وہیں دوستو پوٹائشم کی کمی ہمارے ڈیجیسٹو سسٹم پر بھی اثر دالتی ہے ہمارے آتوں میں موجود لائننگ کا سیدھا سمجھ ہمارے دماغ سے ہوتا ہے جب بھی جسم میں پوٹائشم کی کمی ہوتی ہے تب آتوں کی لائننگ میں جو نو ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہونے لگتی ہے اسی لیے پوٹائشم کی کمی سے آپ کے ڈیجیسٹو سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے پوٹائشم دماغ کو وہ سنکیت ریلے نہیں کرسپکتا ہے جس سے آپ کو ڈیجیسٹو سسٹم میں ہلپ ملے اس کے قارن آپ کے ڈیجیسٹو سسٹم میں موجود مصص اچارک سے کانٹیکٹ ہونے لگتے ہیں یہ پوٹائشم کی کمی سے ہونے والی سمجھتے ہو کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم ان کن چیزوں کی مدد سے اس پوٹائشم کی کمی کو دور کر سکتے ہیں پوٹائشم کی کمی کے لئے آپ کچھ خاص طریقے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی کشمش خوبانی بینز خلدار سبزیا آلو سکویش پالک آیوے کڑا سنترے کا جوس کامارٹر یا چھاچ تو دوستو یہ تھے پوٹائشم کے کمی کے قارن اور اس کے دور کرنے کے لئے کچھ ڈائیٹری فروٹس کے بارے میں کچھ سنکشپت انفارمیشن آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پلسن آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہنے کے لئے دھنیواد